تو دیش جو ہے تینکے تینکے سے بنا ہے اور اس تینکے تینکے کے لیے ہر چڑیا نے اپنے چونچ کے حساب سے تینکہ اٹھایا ہے اور لوگ تندر کو سجایا ہے آج پچتر سال کی آزادی اور ستر سال بہتر سال سے چل رہے ہمارا سمبیدھان ہر چڑیا کے چونچ سے اٹھائے ہوئی اس تینکے کا گھوصلہ ہے اور اسی گھوصلے میں ایک سو چھتیس ایک سو چالیس کرون لوگوں کا نواز ہے روٹی پانی کم زیادہ سب کو مل رہا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پہلے والی چنیایں جو تھی وہ کم تینکہ اٹھائیں کم کام کیے تو یہ نیتک روپ سے ٹھیک نہیں ہے میرے حساب سے ذمہ داری سب کی تھی سب نے اپنے ٹائم میں کم زیادہ خراب اچھے فیصلے لیے ہیں لیکن کسی کو اتنا مدھ ہوئیے جیسے اپنے پرکھوں کو گریب بتائیے بدلیک ہمارے دادا جی بہت گریب تھے اور بڑے بیکار انسان تھے کیونکہ وہ گریب تھے پھر میرے پتا جی نے دہرہ دون میں پلوٹ لیا وہ بڑے رئیس تھے اب دیکھو میں کار سے چلتا ہوں ان سے بھی رئیس ہوں اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی بزتی کر رہے ہیں یا اپنے پرکھوں کی آدمی اپنے گھر کے جھگڑے کو باہر نہیں لے جاتا ہے گھر میں اگر اونچی آواز میں بات کیا جائے تو لوگ سمجھاتے ہیں کہ بڑوں سے اس طرح سے بہوار نہیں کیا جاتا ہے اور اگر بڑے بجورگوں کے بارے میں آپ اکثر دیکھیں ہوں گے کہ اچھی ہی رائے آپ کے مند سے آتی ہے ہمیشہ آپ اپنے پتا جی کے بارے میں بولیں گے یا اپنے دادا جی کے بارے میں بولیں گے یا اپنے کل خاندان کے بارے میں بولتے ہیں پر اسے تھی کچھ بھی رہی ہو بولتے آپ اچھا ہیں یہ آپ کلچردھ ہیں اسی لیے سطائیں بھی ہمارے اسی کلچر سے چلیے ہیں اسی میں سہانβوتی تھی اسی میں دیاء تھی اس میں لوگکنتر تھا اس میں کرپا تھی جنتہ کو سبل بنانی کی اکشہ سکتی تھی سنسادھنوں کی بھی سیمائیں تھی اسی کے دائرے میں جس سے جو بن پڑا جائے سے بنے پولا نہیں کہ چڑیا جتنا مو تھا اتنا بڑا تنکہ اٹھایا گھوشلا سب نے بنایا اب آپ کہیے کہ نہیں ان کے تنکے میں بڑی کمجوری تھا انہوں نے تتنا گھوشلا بنا کے گئے میں تتنا بنا رہا ہوں تو یہ کہیں نا کہیں آپ جو ہے لوگوں کن ایک الگ دشاں ملے جانے کا پیاس تو میرے حساب سے یہ 75 سال جو ہے جو دیس آگے بڑھا ہے اس میں 75 سال کا ہی ابدان ہے